سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ آج کے دن تک کیا کونسپٹ ہے عمر قید کے حوالے سے کیا یہ تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ چیف جرسلس نے کہا کہ پچیس یا تیس سال کی سزا کنسیڈر کی جاتی ہے ہماری جو انڈرسینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سے سات سال کے درمیان سزا کو بھی عمر قید ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ماہر قانون عباس چدھر ہمارے ساتھ موجود ہیں چدھر صاحب آج کے دن تک کیا لوگ سمجھتے ہیں عمر قید کے حوالے سے قانون دان کیا سمجھتے ہیں اور سزائیں دینے والے جج صاحبان اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں عوض باللہ احمد شطان علمہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے صاحب یہ جو پنشمنٹ کا جو بیسک کونسپٹ ہے یا ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو سب سے پہلے تو پاکستان پینل کورڈ میں جو چپٹر تھری ہے اور اس کا سیکشن ففٹی تھری ہے غالبا اس کے اندر یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو پنشمنٹ ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں یہاں پہ نو قسم کی پنشمنٹ کو بیسکلی ڈیفین کیا گیا ہے جس میں آپ کا قصاص آجاتا ہے دیت ہے تازیر ہے ڈیتھ ہے اس کے بعد لائف امپریزنمنٹ ہے اس کے بعد آپ کو فائن ہے فور فیچر آف پراپرٹی ہے اور یہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ یہ وہ پنشمنٹ ہے جہاں تازیرات پاکستان یا پی پی سی میں ڈیفین کی گئی ہیں آپ کو کچھ اور قانون بھی ہیں جیسے کہ ہماری قصاص دیت یہ جو ہمارا لوہ ہے اس کا پریپشن آف انفورسمنٹ حدود لوز میں ہاتھ کاٹنے کے ہیں چوری کی سزا جو ہے قضب کی سزائیں ہیں حدود کی دیگر سزائیں ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ سزا کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں اب میں آپ کو سمپل اس پہ آ جاتا ہوں کہ جو ہماری لائف امپریزنمنٹ کا کونسیپٹ ہے دیکھیں لائف امپریزنمنٹ کو پی پی سی کے اندر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اگر کوئی پریونشنل گورنمنٹ چاہے تو اس کو چودہ سال تک کم کر سکتی ہے لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کوئی انسانی حقوق دیٹسی جیسے کہ کسی کو جان سے نہ مارا ہو ایسے مقدمات کے علاوہ فساد فیل ارز نہ ہو وہاں پہ وہ یہ کر سکتے ہیں کوئی کم کر سکتے ہیں on other hand یہ تصور نہیں ہے یہ قانون کی بات ہے کہ 25 year imprisonment جو ہے لائف imprisonment کو عاملات کے اندر جو لائف calculation ہے اس کی لائف imprisonment کی وہ 25 year تصور کیا جاتا ہے اور 25 years کو یہ جو concept ہے کہ دن اور رات کا concept ہے یہ دو consider ہوتی ہیں وہ کیا concept ہے that's a right or wrong concept یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک ambiguity چلتی ہے کہ جی 25 year دن اور رات کا concept یہ پرانا concept ہے کیونکہ 25 year in fact آپ کی calculation جب یہ کرتے ہیں 25 year کو تو اس میں بہت سے دیکھر قوانین بھی involve ہو جاتے ہیں جیسے کہ let's see بہت سے مافیاں اس کے درمیان آجاتی ہیں کوئی عیدوں کی مافی آجاتی ہیں کوئی دوسری اس طرح کی مافی کوئی اچھے کاموں کی مافی آجاتی ہیں کوئی وظیفوں کی کوئی پڑھائی کی اس طرح کرتے کراتے ہیں آپ اپروکسی میڈی سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ جو شخص پندرہ ایک سال یا سولہ سولہ ستارہ سال کے لگ بک جیل میں رہ جاتا ہے تو ہم اس سے تصور کرتے ہیں لیکن اس کا بیہیوئر ایک اچھا بیہیوئر ہونا چاہیے اور باقی میں نے کوئی بتا دیا کہ بہت سے دیگر عامل شامل ہوتے تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ لائف اپریزمنٹ کا مطلب ہی آپ کا یوں ہے وہ ڈیتھ کا آپ کے لائف وہاں پہ مرنے کے بعد ہے تو ابھی تاکہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں موجود لیکن ایک اور چیز میں ارز کروں کہ ہر قانون کے اندر ہر میں نہیں تو میکسیمم کے اندر آپ کو منیمم پنیشمنٹ اور میکسیم پنیشمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ کہاں پہ آپ منیمم کتنی دے سکتے ہیں لیکن جب لائف اپریزمنٹ کی بات آتی ہے جب عمر قید کی بات آتی ہے پھر اس کے ساتھ تو میرے خیال ہے کہ کوئی منیمم رہ نہیں جاتی آپ کی سانسوں کے ساتھ یہ آپ کی قید کٹے گی کیونکہ عمر قید کی بات کی جا رہی ہے لائف دیکھیں لائف کو ڈیفائن پی پی سی میں خود کر دیا گیا ہے وہ سیکشن میرا کال اس کے بعد شاہد ففٹی سیمن ہے کہ ففٹی ایٹ ہے اس کے اندر یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جب بھی لائف اپریزمنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کتنے سال پر محیط ہوگی ادر وائز اگر ایسپریس نہ ہوں جیسے کہ میں کروں کہ بعض سزائے ایسی ہیں جو آپ کی کوٹ اس کو کنکرنٹ نہیں چلاتی مثلا بیلنس برابر وہ نہیں چلتی وہ اگر اس میں قانون اس میں یہ آ جاتا ہے کہ پہلے ایک سزا مکمل کرنے کے بعد آپ دوسری سزا کو جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی آپ کو بختنا ایسے لات کے اندر تو ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے ادر وائز پی پی سی میں ایٹس ریل ڈیفائنڈ ہے کہ اگر آپ کو کیلکولیٹ کیسے ہوگا وہ اپٹو ٹرنٹی فائی ویئر ہی لکھا ہوا ہے ییس آن در اینڈ جو اونوریبل چیف جسٹر صاحب ہیں چونکہ ابھی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ابھی اس کے اوپر ورڈک نہیں دے رہے کیونکہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں کہیں پہ میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ پی پی سی میں یہ بات ڈیفائنڈ ہے آپ کے نکتہ نظر کے مطابق ٹونٹی فائی ویئرز